تشبہ الشیوخی بشبابی بوڑھوں کا شیوخ کا جوانوں سے مشابخت اختیار کرنا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابو دعود میں حدیث 4212 میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے بھی علاماتیں قیامت میں سے بیان کی گئی کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینوں جیسا سیاہ رنگ خضاب لگائیں گے یعنی آپ نے مثال دی کہ جیسے کبوتر کے سینے جو ہے نا وہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں بالکل ویسے ڈاک جیٹ بلیک کلر کا خضاب لگائیں گے اور ایسے لوگوں کے لئے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پاس سکیں گے تو گویا ایک تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بڑھاپے کو جوانی میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سینگ کٹوا کے بچھڑوں میں شامل ہونے کی خواہش اور وہ داڑیاں اور بال اور سب کچھ رنگ کے بلیک کلر کی ڈائی سے بلکل جوان لگنے کی خواہش تو یہ علامات قیامت کے حوالے سے ہے اور ویسے بھی اس حدیث کی روح سے سیاہ رنگ کا خضاب لگانا جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہ پاس سکنے کی وعد ہے تو کچھ کے نزدیک تو یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن اکثریت اس حدیث کی روح سے اس کو مقروب قرار دیتے ہیں اور متفرق حدیث بھی موجود ہیں حدیث ابو دعود ہی میں موجود ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کسی کے سفید بال اور داڑی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اسے کسی چیز سے بدل دو لیکن سیاہی سے بچو یعنی بلیک رنگ کے خضاب اور ہیر ڈائی سے بچو اور اسی طرح حدیث نمبر چار ہزار دو سو پانچ ہے ابو دعود کی کہ سب سے اچھی چیز ہے جس سے بڑھاپے کو یعنی بڑھاپے کے وائٹ بالوں کو بدلا جاتا ہے وہ مہندی ہے تو لہٰذا آپ نے سرخ خضاب کو اور سرخ مہندی کو پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرخ رنگ کی مہندی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بس اوقات کچھ شوایات سے پتا چلتا ہے اور حدیث میں تو صحیح حدیث کے الفاظ میں تو صرف یہ نہیں کہ اس سے منع کیا گیا کہ سیاہ رنگ کا خضاب ہے سفید بالوں کو اکھاڑنے تک سے منع کیا گیا ابو دعودی میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو دو کے الفاظ ہیں یہ خسن صحیح حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کہ جس شخص کو جس مسلمان کو حالت اسلام میں اس کے بال سفید ہو گئے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوں گے اور ہر سفید بال کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ سے نجات دے گا تو یہ وہ سفید بال ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے جب پہلے بال سفید ہوئے تھے تو اسے پہلے تو کوئی بوڑا ہوا ہی نہیں تھا تو جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ الہی یہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم یہ تیرا وقار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی کہ الہی میرے وقار میں اضافہ فرما تو اپنی عمر کو چھپانے کے لیے اور اس کو کنسیل کرنے کی کوششیں آج کی جاتی ہیں اور یہ شاید علامات فیامتی میں سے ہیں کہ سب کچھ ہی الٹ گیا نا تو یہ جو کوششیں کی جاتی ہیں چاہے وہ سیاہ رنگ کا خضاب رنگنے سے کی جاتی ہیں یا فیشل اپلیفٹس ہیں اور وہ بوٹاکس ہیں اور انٹی رنگلنگ ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ عمر چھپانے سے چھپتی نہیں ہے ہزار میک اپس اور ہزار کازمیٹک ٹریٹمنٹس اور ہزار جو ہیں کازمیٹالوجیز اور فیشل اپلیفٹس کروالی جئے دہ مومنٹ ایک خاتون چلتی ہے یا بولتی ہے تو اس کے تو پہلے موبائل اٹھا کر جو وہ پہلا ہیلو کہتی ہے اس سے اس کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے آپ فون پر بات کر رہے ہیں اور اکروس تی لائن جو دوسری خاتون ہے آپ کو نہیں پتا ہے کہ ٹوٹل اجنبی ہے لیکن وہ جو پہلا سلام علیکم یا پہلا ہیلو کا کلمہ ہے اس سے اس کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دس سے پندرہ سے پچیس سال کیا یا پچیس سے پینتی سال کیا یا پچپن سال سے زیادہ کی خاتون ہے تو پھر عمر تو کسی حال میں نہیں چھپائے چھپتی تو یہ آرٹیفیشیالٹی اور یہ سب کچھ جو ہے اور خاص طور پر اگر کسی اور رنگ کا ہیر ڈائی لگایا بھی جا سکتا تو سیاہ رنگ کا خضاب لگانا تو اس حدوث کی روح سے ایک تو علامات قیامت میں ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ مکروح قرار دیا کیا ہے